this program is for discussion purpose only business plus tv or any of our anchor does not bear any responsibility or liability towards the content ناظرین welcome to business today میں ہوں علی ناصر اس موضوع کے اوپر ہمیشہ کی طرح بات کریں گے وہ ہے سٹاک ایکسچینج پاکستان کی معیشت فائننس بزنس اور اہم خبریں جو کہ ہمارے ڈیلی ڈیمز اخبار میں شائع ہوتی ہیں اور کوشش کریں گے اس مطالق ہم جو ہے وہ گفتو اپنی جاری رکھیں اور چند خبریں میرے ذہن میں بھی ہیں میرے سامنے بھی ہیں میں ان کے بارے میں سوچ بھی رہا ہوں اور اپنے ذہن پر زور بھی دے رہا ہوں کہ آخر واقعہ طرح ایسا کیوں ہے لیکن پھر بھی میں جو آپ کے س سینمنی صفحے کے اوپر ہمارے لکھاوا پی ایز ایکس انڈز نائن سیشن بولیش بولیش تو یہ بڑی مزیدار بات ہے جناب بولیش ہو گیا اور اس بولیش کے بارے میں ہم بات بھی کرتے ہیں اب میرے ساتھ جناب والا موجود ہوں گے ہمارے کو اینکر جناب 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 گل صاحب ویلکم ٹو دی شو جناب گل صاحب ویلکم ٹو دی شو جناب گل صاحب ویلکم ٹو سلام اور ناظرین کو میری جانب سے آدھا برزے جناب والا کل مارکٹ نے ایک سو تئیس آشاریا چار پانچ پوائنٹس کا اضافہ دیکھا اب بیسہ کیوں ہے جبکہ معاملات تو گڑ بڑ ہیں اور میڈیا کہتے ہیں کہ معاشرے کی اقاس ہے اور میڈیا جو ہے وہ تناؤ پریشانی کی قیفیت یا تو پھیلا رہا ہے یا حقیقی طور پر ہے تو اس کے مطالق میں ضرور چاہوں گا کہ آج گفتو ہو چند چیزیں اور بھی آپ کے سامنے رکھتا چلوں اہمیت کی بات یہ ہے کہ یہ گرین پہ انڈ ہونے کے ساتھ ساتھ ایسی بات بھی ہے کہ تیل کی قیمتوں کے اندر بھی ہم نے جناب اضافہ دیکھا ہے جناب جنید گل صاحب اس سلسلے میں کیا کہنا چاہیں گے آپ مارکٹ میں تیزی دنیا بھر میں تھوڑی سی ٹینشن اور پاکستان کے اندر پی آئیے بہران کی وجہ سے عجیب و غریب قسم کی قیفیت دنیا بھر میں کہیں بھی ائرلائن سٹرائک ہوتی ہے اور ٹرانسپورٹ کا بھٹا بیٹ جاتا ہے تو ظاہری بات ہے قیفیت کچھ الٹی سی دی ہو جاتی ہے جی وہ غریب ہمارے لوگ ہیں اسٹاک ایکسچینج کے خاص طور پر جو ہمارے انیلیشٹس ہوتے ہیں ایسے انیلیشٹس میں نے اور کہیں نہیں دیکھے کہ وہ مارکٹ جب ان کی مرضی ہوتی ہے کہتے ہیں بین الاقوامی معاملات کی وجہ سے اور جب ان کی مرضی ہوتی ہے کہتے ہیں بین الاقوامی معاملات پاکستان کو افیکٹ نہیں کرتے ہمارے تو مقامی حالات خراب ہو گئے ہیں اب مقامی دور پر بھی حالات خراب ہیں بین الاقوامی سطح کے اوپر کچھ کہہ سکتے ہیں ایک تگو دو جاری ہے کیونکہ یہاں پہ بھی لکھا ہوا ہے کہ تگو دو تگ آف وار گولڈ کی بولز میں ونگ گولڈ تگ آف وار ان چائنا ان انڈیا تو یہ بھی ایک چیز ہے لیکن میں چاہوں گا تھوڑا سا اس پر آپ اپنا جائدہ نہیں السلام علیکم ناظرین Very good morning International market اور پاکستان market ریوریشن کی جو آپ بات کر رہے ہیں I think that has always been تھوڑا سا ایک question mark ہی رائے اس کے اوپر کہ وہاں کچھ ہوتا ہے ہم لوگ کبھی فالو کرتے ہیں زیادہ تر ہم لوگ اس trend کو فالو نہیں کر رہے ہوتے I think بین الاقوامی طور پر جو حالات ہیں وہ جو میجر جو اس وقت چیز چل رہے ہیں ٹنگ آف وار کی جو آپ بات کر رہے ہیں وہ تو نون اوائل نون اوپیک اور اوپیک میمبرز کے درمیان چل رہے ہیں کہ جو رشیہ ہے اس کو جو سعودی عربیہ ہے وہ دیکھ رہا ہے کہ اس کو ٹرسٹ کر سکتے نہیں کر سکتے اور جو اوائل کی پرائز اوپر نیچے ہو رہی ہو صرف اس سپیکولیشن کے اوپر ہو رہی ہے کہ کیا یہ اوپیک اور نون اوپیک میمبرز ایک کسی اگریمنٹ کے اوپر آ سکیں گے یا نہیں آ سکیں گے اور اس کا ایک درائیور مارکٹ رہی ناو تو تھوڑا سا یہ ایک بڑا ہی امپورٹنٹ چیز ہے کہ اس کا انڈ اللہ کرے کہ اس طرح سے ہو کے وچھ بیریفٹ در ہول ورلڈ معیشت وائز بھی اور پیس وائز بھی پی آئی اے کا تعلقہ وہ تو سٹینڈ سل چل رہا ہے چلیں اسی بات کے اوپر کیونکہ آج ہماری دونوں ڈیلی ٹائمز کی جو شہ سرقی ہیں وہ ایکنومک نیوز سے ریلیٹڈ ہیں تو اس کے پر بات کرتے ہیں دن دوم یعنی کہ دوسرا یوم چل رہا ہے ڈے ٹو پی آئی اے ایٹ اے سٹینڈ سٹین جناب پی آئی اے مفلوش ہو کے رہ گئی ہے اور یہ سب جو ہے اس وجہ سے ہو رہا ہے چالیس کروڑ پچاس کروڑ کر رکسان ڈیلی بیس کی اوپر ہو رہا ہے اور اس میں اب اب جو اتجاج کرنے والی جو ہمارے پی آئی اے کے جو ایمپلوئیز ہیں ان کا اتجاج بلکل حق بجانے پر بٹن کو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ کافی لوگ جو ہے وہ کافی مہنگی کرائے دے رہے ہیں مشکلات کا سامنا بھی کر رہے ہیں فی ای ایٹ ایٹ اے سٹینڈ سٹینڈ جو کہ مجھے نظر نہیں آرہا بالکل جو ان کا سٹانس ہے اور جو ان کی ٹون ہے بائی دے وے ایس وی سپیک ایک بہت ایمپورٹنٹ بھی ایکسپیکٹڈ ہے فرم دبائی جو ہرالد فنگر صاحب جو ہے آپ پرس کورفرنس کریں گے کچھ دیر بعد چھے ساکھ ڈال اور وہ ایک جوائنڈ کورفرنس کریں گے دونا ایک دوسرے کو تھپ تھپ آئیں گے پانچ سو ملین ڈالر ہم کو مل جائیں گے بٹ کرزہ ہمارا مجید بڑھ جائے گا بٹ کرزہ ہمارا مجید بڑھ جائے گا جو پریشر ڈالتے ہیں وہ پی کرزہ کے ساتھ جو کہ وہ پریس کونسس میں ذکر ڈائرکلی اور ڈائرکلی نہیں کیا جاتا وہ کیا اس کو دیکھنا پڑے گا ہم نے تو میرے خواہد جون یا جولائی کی تاریخ تہ کی تھی کہ ہم پی آئیے کی نچکاری کر دیں گے وہ ابھی بھی ہے تاریخ ابھی بھی ہے نہیں نہیں ممکن نہیں ایک صاحب ہے محمد زبیر صاحب وہ ہمارے نچکاری کے ادارے کی سربراہی کی ایسا غالباً میں نے ذرائع ابلاہ کے توجہ سے سنا ہمارے ذرائع ابلاہ غلط بات دیتے ہیں میں نے ایسا نہیں سنایا میری خبر تو یہی ہے کہ وہ اس کو چینج نہیں کر سکتے جو میں نے سنایا کہ وہ ایک کمیٹمنٹ دے چکے ہیں پی آئیے بشمول پی آئیے کافی سارے ڈسکوز یعنی وعدہ کر چکے ہیں لیکن وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہوئے یہ نوانا پڑے گا جہاں بات پیسے کی ہوتی ہے وہ نوانا پڑتا ہے اچھا یعنی وہ لوگ گلے پر اٹھا رکھ کے منوائیں گے اپنی بات ایسا رکھیں جب قرضہ دیا ہے تو آپ کو بات ماننی پڑے گی نہیں تو انہوں نے قرضہ ہم نے لیا ہوگا کنڈیشنل 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 انہوں نے ریفارم کے نام پہ کھا اس کو اب آپ ریفارم ان کے معنی دیکھیں آئی ایم ایف جو ہے وہ میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ وہ یہ نہیں چاہتے کہ پرائیوٹائز کر رہے وہ یہ کہتا ہے آپ ایسے ریفارمز کریں آپ ایسا پلان دے دیں جس سے کہ ہمارا قرضہ واپس کرنے کی آپ کو سکت آپ میں رہے جو انیشلی یہ لوگ پلان دیتے رہے انہوں نے کیا ہے ریڈیوز گورنٹ گورنٹ کو چھوٹا کریں گورنٹ ایکسپینٹیچرز کو کم کریں اور یہ اپنی شہ خرچوں کو کم کریں اپنی عیاشیوں کو کم کریں کافی سالوں سے کہہ رہے ہیں یہی بات کہ آپ جتنا بڑا ملک آپ کو پاکس ٹیڈیز کی کتاب بتاتی ہے اتنے بڑے ملک آپ نہیں ہو آپ صرف سات لاکھ چورانوے آزار کلومیٹر کے مربع کلومیٹر کے لگ بھگ ملک ہو آپ نہیں ہو پاکس ٹیڈیز کی مطابق جو آپ دنیا کی سب سے بڑے ملک نہیں ہو آپ اور نہ ہی آپ اللہ ماف کرے عرور تکبر برا ہوتا ہے میں ہمیشہ اپنے بھائیوں کو بھی کہتا ہ ہوں جو ٹیلی ویژن دیکھتے ہیں وہ کہتا ہوں ہمیشہ کہ سبر شکر کریں لیکن کبھی بھی جو ہے غرور تکبر کا مو نیچہ ہوتا ہے ناک نیچہ ہوتا ہے ہمیشہ یہ عظیم ترین کا لفظ اپنی ذات کے لیے اجتماعی طور پر ہم گھر میں کیسے کہتے ہیں بچے کو سکھاتے ہیں بیٹا تکبر نہیں کرنا بیٹا غرور نہیں کرنا مادسٹی دکھائیں بطور قوم اس طرح کے بلند و بانک دعوے کرنا الٹی سیدھی آڑی تیڑی اللوجیکل باتیں کرنا اور خود کو ب حکوف بنانا اس سے بھی میں ہمیشہ پر ہماری جو گورنمنٹ ہمارے جو تجارتی باڈیز ہیں وہ اپنی پوری کوشش کرتے ہیں جیسے کہ آج خبر ہے کہ چیمبرز جوائن ہانڈز آن بجٹ پروپوزل وہ ابھی جون میں بجٹ آنا ہے سارے چیمبرز نے ایک ساتھ میٹنگ کی ہے کل ہور میں اس پر پروپوزل نے بنا کے اس آگڈار صاحب کو پیش کریں گے ایف بی آر کو پیش کریں گے کہ جی ہم چاہتے ہیں کہ آپ راو موٹریل پر وہ کم کریں بیوٹیز کم کریں اچھ سارے اچھے دیرے آپ انرجی اور پاور سیکٹر پر انویسمنٹ بڑھائیں آپ ہائیڈل پاور ڈیولپ کرنے پر ڈیمز بنانے پر سارا توجہ ڈال لیں میں بات مان لے تو ماسو مانا پروپوزل میرا بھی سن لیں ذرا چیمبر کے جتنے افراج چیمبر کے اندر ہیں اور ہماری اپیکس باڈی اپی سی سی آئی کے اندر ہیں ذرا اپنی نیشنلٹیز ڈیکلیئر کریں اپنی نیشنلٹیز ڈیکلیئر کریں اپنی نیشنلٹیز ڈیکلیئر کریں اپنی نیشنلٹیز ڈیکلیئر کریں اپنی نیشنلٹی پاکستانی پاکستانی نہ ہو میں ایک مثال دے رہا ہوں آپ کو تو کھر ایک بہت دیبیت that's a debate and I think this is something which has to be addressed can in the United States of America can in the United Kingdom can a person who is a citizen of a country that has conflict of interest can he be a citizen simultaneously and hold office cannot it's not logical آپ میرے ملکی اکانومی کو چلا رہے ہو آپ ہر وقت ٹی وی کے اوپر آ کر ڈسکو کرتے ہو کہ وہ ان کی گیس چھین لو عوام کی گیس چھین کر ہمیں دے دو ہماری ٹیکسٹائل ملے چلیں گی تو اس کا چولا جلے گا تو اس کا آٹا جلے گا تو اس کی روٹی جلے گی بابو ہمارا ریجنٹ سٹریٹ کے اوپر گھر کس طرح سے ہے لندن میں تم کیسے مرخم سیٹی میں رہ رہے ہو تم کیسے ریچمنٹ میں کینیڈا میں گھر بنا رہے ہو سر میرا سوال یہ بیدا ہوتا ہے نا تم امریٹس ہل دوبائی کے اندر تمہارے پر مکان کہاں سے آیا تم اگر پاکستان کی سوئی گیس کو لینا چاہتے ہو اور کہتے ہو کہ سوئی گیس نہیں رہی اب اس کا نام زمزمہ گیس ہونا چاہیے کیونکہ زمزمہ گیس فیلڈ سے زیادہ گیس نکلتی ہے لیکن وہ چھپایا جاتا ہے ہمارے ہاں سیاسی وجوہات کی بنیاد پر کہ اندرونہ سن سے زیادہ گیس نکل رہی ہے اس کمپیٹ ٹو بلوچستان لیکن دن اگین پاکستیڈیس کی برک بک کے اندر جتنا کچھ الٹا سیدھا آڑا تیڑا ہم نے پڑھا ہے ہم اس کو مان لیتے ہیں اب سب سے زیادہ گیس جو ہے وہ سندھ دے رہا ہے سندھ is the largest contributor یہ میں کوئی صوبائیت کی بات نہیں کر رہا جو افیکٹ ہے وہ افیکٹ ہے آپ نے پھر بھی اس کا نام سوئی گیس رکھا ہوا ہے کیوں رکھا ہوا ہے وجوہات ہے نا کوئی وجوہات ہے آپ مجھے بتائیں سر ایک جگہ آؤ وہاں پر ناپید ہو جائے گھنٹ ہے جہاں رسولس اس کا نام رکھا ہے یہاں میں اور جزباتی ہو جاؤں گا اگلی خبر پڑو بہت ضروری سار اچھی خبر یہ ہے کہ پٹیسیل is doing some good corporate social service اچھا ''جہا 얼굴'' جو یہ orphans جو جاتیم بچوں کے گوچھ گھر ہے بنایا ہے چار پروvinces پاکستان میں اس کو free broadband services provide کر رہے i think it's an accident i think it's something very good یہ بچے اگر internet service صحیح طرح سے سوال کریں positively ان کو یہ کیا بولو؟ یہ بچے بچے بچارے ہیں اور ان کو سروش دینا ہے ان کو ملی جانے ان کا حق ہے یہ ان کا حق ہے یہ ان کا حق ہے یہ انترینمنٹ کے لئے انترینمنٹ کے لئے انترینمنٹ کے لئے ان شود بیڈن و سپرویزن بٹ میں آپ کو چیز بتا ہوں انٹرنیٹ کے اوپر نالج کا ایک سرمایا ہے ملکل لوگ میں پہلی دفعہ گیا اپنے ایک دفعہ آج کی بات نہیں کر رہا دس سال پہلے کی بات کروں ریسرچ سمپوزیم میں گیا کیونکہ میرا تدریس سے تعلق ہے تو ایک استانی آئی مہا پر فیمل استاد قردو میں استانی استانی آئی تو وہ کہنے لگی کہ Wikipedia is a very wrong source of information because it is a collaborated effort and you cannot verify anything سر میں یہ کہتا ہوں کہ اب Wikipedia has become the first point of contact آپ میرا نام لکھیں اپنا نام لکھیں I go to Wikipedia all the time and it is quite reliable سر آپ اس کو contribute yes it is reliable سر ایک کتاب کونسی reliable ہو سکتی تھی جو ایک کتاب ہم بڑھتے تھے اس کا publisher reliable تھا یا نہیں تھا اچھا ہمارے لوگ ہیں ہر چیز کے بارے میں skeptical ہیں انٹرنیٹ پر purchase نہیں کریں گے انٹرنیٹ پر information نہیں لیں گے ہاں لیکن اپنے پورے خاندان رشتہ داروں کی تصویر فیس بک پہ لگا دیں گے یار آپ کیا بات کرو دیکھو اسے میں کہتا ہوں کہ یہ we are in the horns of dilemma اور کہا ہے کہ they keep on blurting out extremist views on the internet on facebook on twitter آپ کو بتا ہوگا لوگ ہمارے irrespective of which poll you are from in our society آپ عجیب قسم کی باتیں لگتے رہتے ہیں سر انٹرنیٹ ایک سرمایہ ہے میں آپ کو بتا ہوں انٹرنیٹ کی اوپر ایک دنیا ہے نہیں capital market یہ stock market کے بارے میں میں اپنے ناظرین کو کہتا ہوں education آپ نے لے نہیں جاؤ نیٹ پر جاؤ efficient market it's full investopedia it's amazing it's amazing you just type and you can get every definition everything complete reports اور میں پتہ ہے کہ اس پہ vernacular پہ effort کرو آپ بھی کرو میں بھی کرتا ہوں اور ہم business plus کے تفسوس business plus platform دیتا ہے ہم اردو میں لوگوں کو ڈیولج کر رہے ہیں information آپ کو میں ایک شرمناک بتاؤں سارے جہاں میں دھوم ہماری زبان کی ہے لیکن ہماری زبان کے اندر کبھی کبھار لوگ مجھے کہتے ہیں ایک صاحب مجھے اگلے دن ملے وہ مجھے بتا رہے ہیں میں نے کہا یار دیکھو investment finance stock exchange ہے اس کا اردو میں لفظ کیا ہوا کسی کو میں نے بولا بولا شیر منڈی میں نے کہا شیر منڈی کیا چیز ہوتی ہے نہیں سر یہ سب چیزیں ضروری ہیں کہ نہیں ضروری اب آپ medium of instruction and i don't think شیر منڈی is the right translation no it's not it's not at all exactly وہ مچھری منڈی جیسی زیادہ اس کی آتی ہے میں آپ دیکھیں آپ you have studied from one of the best educational institutions in this country ٹھیک ہے let's be very frank یہاں پر ایک چیز بتاؤ medium of instruction english جو کہ بڑی افسوسناک بات ہے اور ہمارے ہاں people cannot understand investment, business, finance, economy ایک چیز ہے economic survey of Pakistan ٹھیک ہے ہر سال وہ budget سے پہلے announce ہوتا ہے اس کو یہ اقتصادی جائزہ کہتے ہیں تو مجھے یہ بتاؤ finance اقتصادیات ہے یا economics اقتصاد دیا تھے پھر یا معاشی جائزہ ہوگا let's be very frank نہیں ہے اچھا budget ہے تو budget کا اردو لفظ ان کو نہیں مل رہا ہوتا اچھا ہیدر آباد دکان ایک شہر ہے جہاں پر بہت سارے مسلمان بسا کرتے تھے وہ لوگ لفظ میزانیاں استعمال کرتے ہیں میزانیاں میزانیاں yes i can say that you can use the same word for balance sheet as well ٹھیک ہے اب ہم جو ہیں financial result ہے میں آپ کو بتاؤ ہوں ہر سال آخر میں آتا ہے اب یہ کوئی بولتے ہیں نتائج کوئی بولتے ہیں حسابات یہ confusion ہے میرے آپ کے لئے گاڑی زبان ہے نتائج is also fine آج تک کبھی inflation کا word یہ نہیں ڈھونڈ سکے inflation کے لئے آپ پڑھیں موئے بزنس inflation کے لئے لفظ استعمال کرتے ہیں افرات زر افرات زر کے معنی ہے increase in money supply افرات معنی زیادتی اور زر زیادہ تو یہ ہے ہی نہیں inflation doesn't mean that تو یہ ہمارے ہاں کچھ mistakes ہیں کچھ problems ہیں میں نے آپ کے سامنے رکھ لیا سکھ پنجاب ایک بات ہے کہ PMLN کی جہاں ایک جو بھی ان کے flaws یا جہاں بیان محمد شباز شریف صاحب جو ہے he's a hard working man جو بھی ان کے الگ بھو ہیں پنجاب on track to host پاکستان's largest wind farm they are collaborating with a Danish company ویسٹ آز یا سا کچھ نام ہے اور وہ ہزار میگا وٹ دانش تو نہیں ہے دانش سے بڑا لگا ہوئے وہ ہزار میگا وٹ جو ہے وہ گرد میں شامل کرنے کی پلان کر رہے ہیں they've already hunted for the site in the پنجاب area and they'll be doing it in 4 phases تو چار اس کے wind farm لگائیں گے just ask you the details of this project اور کچھ اور خبریں ہیں جو کہ ڈیلی ٹائمز کے اندر شائعہ ان کے مطالب بھی بات کریں گے یہاں پر ایک چھوٹا سا بریک لینا ہے ناظرین بریک کے بعد واپس آتے ہیں اپنی گفتو کو جاری رکھیں گے ناظرین ویلکم بیک آفٹو بریک ہماری گفتو کو جاری ہے ہم جو ہیں وہ ڈسکس کر رہے ہیں آج کی اہم خبروں کو اور کوشش کر رہے ہیں کہ ڈیلی ٹائمز میں آنے والی خبریں اور بالخصوص ہمارے بزنس اور کاروبار کی خبریں ان پر ہم تھوڑی سی نظر ڈالیں جناب گل صاحب مسئلہ یہ ہے کہ میں نے تو یقین کریں سیاست کے متعلق بات کرنا ہی چھوڑ دی ہے میں زیادہ توجہ چھوڑنے پہ یہ حال ہے اب وہ بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں ملک میں معیشت اور سیاست کا اتنا ربط ہے اتنا تعلق ہے کہ وہ اس کو ہم چھوڑ نہیں سکتے لیکن یہاں پر بڑی عام خبر ہے اور ڈیلی ٹائمز کے اندر ہماری بڑی خوبصورت تصویر لگی میں کوشش کروں گا آپ سے یہ تصاویر جو ہیں ناظرین کو ہم دکھا بھی سکیں اور سب سے نہیں وہ تو سارے پورے پاکستان نے دیکھی ہے کہ جناب گاڑی کے اوپر دو لوگ جیپ میں جا رہے ہیں پتہ نہیں اس گاڑی میں پھر مجھے صرف رحیل شریف صاحب بھی دکھ رہے ہیں اچھا اچھا نہیں نہیں اس میں نواز شریف صاحب بھی ہیں جناب میاں محمد نواز شریف صاحب بھی ہیں اور رحیل شریف صاحب گاڑی چلا رہے ہیں ڈرائیو کر رہے ہیں اور ساتھ میں نواز شریف صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور پیچھے جو ہیں وہ بھی افواج والے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو نواز شریف صاحب اکیلے بیٹھے ہوئے ہیں ایک سیویلینٹ بھی کھڑا ہے ہاں وہ وہ ہاں بلکل بلکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ درست کہہ رہے ہیں مجھے اصل میں چیزیں کچھ چند ہی دکھائی دیتی ہیں تو بات یہ ہے کہ ان نے کل سی پیک کی جو روٹ ہے اس کو وزیٹ کیا رہا ہے گوادر طربت خوشاب مجھے نہیں پتا مجھے ہشاب کا جوگرائفیکل مجھے نہیں پتا ہاں میں خوشاب خوشاب تو جانتا ہوں ہشاب نہیں جانتا ہاں مجھے یہ پتا ہے سرسری طور پر کہ یہ گوادر طربت والا روٹ مجھے بتایا گیا ہے کہ اس پر کافی حد تک کام ہو گیا کافی ساری چھے سو ستائیس کلومیٹر کی روڈشت کمپلیٹ ہو گئی اسی کو انہیں کل وزیٹ کیا ہے اور میں آپ کو بتا ہوں اصل میں بات یہ ہے کہ لوگ بہت کم واقف ہیں اس چیز سے کہ سی پیک یعنی چائنا پاکستان ایکنومک کوریڈور کی ایکچولی سٹریٹیجک ایمپورٹنس بہت زیادہ ہے ہمارے ملکوں not only for us for the region Central Asia China سب کیلئے بڑا ضروری ہے اس نے ایکچولی سیکیورٹی سیفٹی کا ایک ریزن ہے جس کو ہمارے ناظرین ابھی تک جس سے واقفیت نہیں دیں دیکھیں سی پیک کے آپ تو اس سے واقف ہوں گے تھوڑا سا میں اس کو چھیڑوں گا تو آپ سمجھ جائیں گے میں کیا بات کر رہا ہوں بات اصل میں یہ ہے کہ ایک ٹرائی پیٹریٹ ڈسپیوٹ ہے پوری دنیا اس کے بارے میں جانتی ہے وہ ہے پاکستان کے نادن ایریز اور کیشمیر کا اور پاکستان انڈیا کے پاس جو لائن آف کنٹرول کے اس پار ہے ہم اسے ڈسپیوٹڈ کہتے ہیں اور بالکل صحیح ڈسپیوٹڈ کہتے ہیں بڑا ناجائز ہندوستان نے اس کے اوپر قبضہ کر رکھا ہے لیکن بات یہ ہے کہ جو ہمارے پاس بھی پورشن ہے it is part of a ٹرائی پیٹریٹ ڈسپیوٹ which is پاکستان انڈیا and another neighbor which is now part of سی پیک ٹھیک ہے تبھی گلگت بلتستان still not a proper آپ کو انڈرسٹین کرنا ہے اصل میں ان کا کلیم نہیں ہے ہمارا کلیم ان کے پورے ریجن پر ہے اس وجہ سے یہ پورا ریجن جو ہے اس میں کچھ حصے لداخ کے ہیں جس کے اوپر چائنا کبھی تو یہاں پہ کیا ہے کہ ہم اس روٹ کو گلگت بلتستان سے گزار رہے ہیں اس روٹ کو ہم کیشمیر سے گزار رہے ہیں اور اس روٹ کو ادھر سے لاکر ہم گھما پھرا کے پختون خواہ سے پنجاب کے کچھ حصوں سے پنجاب نے تو پورا ہی اپنا حصہ وہ بنایا ہے لیکن ان کا کوئی لوجیک اتنا نہیں ہے لیکن پھر بھی اور ایک حصہ اس کا بلوچستان میں سے پاس کرتا ہے اور آپ جانتے ہیں کہ بلوچستان کے اندر ترقیاتی کاموں کے لیے بہت ساری رکاوٹوں کا سامنا تھا تو آج پاکستان کو نسبتاً آسانی ہے سی پیک کی بنیاد پر اور اس کو سیکیورٹی دینے کی بنیاد پر کہ وہاں پر ایک باقاعدہ ایک آٹری دیویلپ کرے ایک کاریڈور دیویلپ کرے اس کے سٹریٹیجک پلان جو ہے نا وہ ڈیفینیٹلی ہاں گوڈ جنرل اس رکنگ آفٹر دینے تو وہ اس میں ہاں یہ جس روٹ پر ان کو لے کر جا رہے ہیں یہ پاکستان کی جیو اسٹریٹیجک پوزیشن کو سیکیور کرے گا میں آپ کو صحیح بات بتا رہا ہوں بات یہ سی پیک کا جو یہ مین چیز ہے کہ کاریڈور کے اردگیر پاور یہ سب سیویلی انگامر نے کرنا ہے جو اصل چیز ہے وہ یہ ہے کہ کمیونیکیشن کا سیٹ اپ اتنا سٹرانگ ہو جائے کہ کل کلا ہمارے ملک کے دشمن یا ایسے لوگ جو ہمارے ملک کے خلاف پروپوگینڈا کرتے ہیں ان کی جو روٹس ہیں وہ کمیونیکیشن میرا اس پر کنسرن یہ ہے کہ جو آپ سیویلین گورنمنٹ والا کام ہیں مجھے بھی اسی پہی ہے مجھے بھی پروگرم اسی پہی ہے خیریت سے ہو جائے سر یہ پاکستان میں ٹکنالوجی کا بھی اچھا ایپیک جو ایک ایگرو پروسیسر ان ایٹموسفیرک گیسز جو کہ یہ سویا سویا سپریم مالٹا سمارٹ ان چیمپین گی وغیرہ مارجی وغیرہ بناتے ہیں they have bought ERP solution for their logistics and manufacturing streamlining I think it's a good move in Pakistan اچھا یہ بزنس پروسیس کو ری ڈیزائن کرنا بڑا ایمپورٹن ہے یہ ERP اس کا ایک پارٹ ہے انٹرنیشنل ہی بڑی مزدار خبر ہے رشیہ میں ویسے دو ہر جگہی مانگر رشیہ میں جو لکجیری کارز کی سیلز ہے which is bentley and rolls royce and porsche and lexis وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے ایک عام آدمی گاڑی نہیں خرید پا رہا اور ایک امیر آدمی رشیہ کا ہے وہ دبا کے ان جو لکجیری برینڈ ان کی سیلز بڑھ رہی ہے last year بہت بڑی ہے جبکہ ہر چیز روبل دپ کیا اور اوائل پریس ڈپ کی ہے and رشیہ is struggling with the economy but ان کار کی سیلز بڑھ رہی ہے which is a very anomalous behavior on the part of the economy of russia اس کی وجہ mainly یہ ہے کہ جو رشیان امیر لوگ ہیں which are very rich people and they are heavily into diamond trading as well وہ لو کہتے ہیں کہ instead of parking their money with ruble why don't park their money in these luxury cars تاکہ ان گاڑیوں کی جو پرائس ہے وہ رشیہ میں بہت کم گر پاتے western world میں بہت جلدی ہی drop ہو جاتی ہے because it's a normal phenomenon but رشیہ میں ان کی پرائس نہیں گرتی ہے تو یہ اس پہ انویسٹ کر رہے ہیں تو ان رشیہ کے روڈز پہ ایک تو اکانومی کا برا حال ہے but you see lot of luxury cars as well right now in رشیہ آپ کو ایک اور چیز بڑے مزگی کی بتاؤں دنیا بھر کے اندر ہمارے لوگ نواقف ہیں اس بات سے arts یا paintings ان کو بطور investment بھی use کیا جاتا ہے جب recession فیز ہوتا ہے تو کیا کرتے ہیں کہ جو مہنگے مہنگے diamonds and all these things are good investment یہ سارے یہ painting خرید لیتے ہیں کبھی کبھار جاپانیوں کے دفتروں میں جائیں جاپانی بڑے business minded قسم کے لوگ ہیں بالکل دفتر کے باہر million ڈالر کی painting لگی ہوتی ہے بندہ سوچتا ہے کہ بھلا دفتر کے اندر یہ painting کیوں لگائی کہتے ہیں نا anonymous buyer buys a painting from Sotheby's بالکل برطانیہ میں یہ ہمارے ہیں تو phenomena ہی نہیں ہم تو کودے میں اٹھا کے پھیک دیتے ہیں exactly آپ جائیں اردو بازار آپ کو ایسی قیمتی قیمتی کتابیں اور اگر آپ ویسے جائیں تو بڑی ایسی ایسی painting وغیرہ آپ کو ادھر ادھر فکی بھی مل جائیں گی ہمارے بڑے بڑے آرٹسٹوں کی کیونکہ یہاں پہ کوئی قدر و قیمت ہی نہیں چیزوں کی بین الاقوامی سطح پر they are consider appreciating asset اور آپ دیکھیں کہ works of art میں تو وہ بی بی سی وغیرہ کے پروگرام دیکھتا ہوں وہاں سے خوبصورت آرٹ کے ان کے shows ہوتے ہیں جس ملک کے اندر یہ معاشی طور پر وہی ملک ترقی کر سکتا ہے جو تہذیب تمدن اور اسپورٹس میں کامیابی حاصل کرے اور آپ دیکھئے کہ ان ممالک کے اندر کبھی یہ ٹی وی کے اوپر نہیں دکھاتے کہ اے لیولز کے اندر زیادہ میڈل لینے والا بچہ آجازہ سر جپین میں جو بینک آجازہ بینک آجازہ دیفلیشن is a phenomenon which is affecting some economies right now پاکستان کا جو اس پر انفلیشن رید ہے 2.2 یا 2.3 پرسینٹ پہ ہے کچھ اکانومیس پاکستانے بھی دیفلیشن کو دیکھ رہے ہیں یہ اینوال نہیں ہے دیفلیشن is basically جب آپ پہ انفلیشن رید ہے اور یہ بھی ایک بڑا خطرناک فرامنا ہے اور یہ بھی ایک بڑا خطرناک فرامنا ہے and it should be tackled with Bank of Japan جو ہے اس وقت جو ان کے بینکس ہیں they are going for a negative interest rate because they are charging the Central Bank of China is going to charge interest rate on the deposits to the banks of Japan so اب ہو کیا رہا ہے کہ Japan کے جو بینکس ہیں وہ اپنے دپوزٹ کو جو interest rates سے کم کرتا کہ لوگ نکالے پیسے تو you see what's happening which is the complete inverse of what's happening around the world یہ deflation کو fight کرنے کے لئے ایک کوشش ہے which people think that is not going to work out very well جو ABNomics ہے جو ان کے Prime Minister صاحب ہیں AB, Shinzo ان کی اپنی ایک ابنمکس کہتے ہیں and Japan is still trying to support that so اس کو fight کرنے کے لئے right now this is what is happening with Bank of Japan and they are going to negative interest rates اسی بات پر Shinzo Abhi صاحب کو بھی ہم سلام پیشکاتے European banks جو ہے سر ایران کی اوپر ویسے سو سب کی نظریں ہیں every western investor be it insurers be it reinsurers be it any kind of industry after the post sanction everybody wants to go to iran but western banks are very careful and very I would say careful they would love to go there ابھی فرانس نے ان کو 112 Airbus بھی بیچی ہیں باکی چیزیں بیچ رہے ہیں but the main driver of the whole economy the money market وہ اس کو وہاں جاتے وزار ڈر رہے ہیں بھی ان کا خیال یہ ہے کہ جو punitive punishing actions جو سزائیں جو penalties ان کو لگی دی during the sanction time وہ سے ڈرے ویں اور وہ ان کی جو western banks especially the french banks وہی کہہ رہے ہیں کہ ہماری interpretation of lifting the sanctions is different from what u.s. is saying so unless we are clear we are not sure how to go into the iran market and start operating over there so i think this is one barrier to iran problems can i give one recommendation here please irrespective of my views جو بھی میرے خیالات ہیں iran کی حکومت کے متعلق ہیں وہ اتھیوکریسی ہے وغیرہ وغیرہ اتھیوکریٹک گرمنٹ ہے میں یہ کہتا ہوں کہ پاکستان should take a step forward اور پاکستانی بینکنگ سسٹم کو وہاں پر جا کر ابھی سہی unsaturated market کو جا کر occupy کر لینا چاہیے اور اس کو saturate کر دینا چاہیے ہمارے بینکاری نظام کو اگر دیکھیں ہم افغانستان کے اندر گئے ہیں ایران کے اندر بھی ہم اس طرح کے پہلے relationship شروع کر دیں ایران کے ساتھ ہمارا اچھا تعلق ہے irrespective جیسے میں کہہ رہا ہوں میرے جو بھی views ہیں اللہ کرے آپ کی ربان اللہ مبارک کرے and you could be a lender to iran but there has been the other way around before اللہ کرے ایسا ہو جائے ایسا ہو پائے سر دیکھیں ideological جو بھی differences ہوں لیکن business بزنس ہو جی اور کاروبار کے لیے بینکنگ کے لیے اس وقت جو ہے وہاں پر فضا سازگار ہیں ابھی یہ کہ ہمارے بینکر claim کرتے ہیں دیکھیں یہ باہر نہیں چل سکتے کینڈی کریش کھیل کھیل کے اور یہ کھیل کھیل کے solitaire کھیل کھیل کے یہ آپ کسی اور ملک میں نہیں چل سکتے وہ زمانہ اور تھا آغازان عبدی کا چاہے اس نے جو بھی کام کیا اس نے انٹرنیشنل بینکر create کیا آج کل ہم نے کینڈی کریش کے stage پار کرنے والے lives مانگنے والے بینکر پیدا کر دی ہیں جو پورا دن کوئی کام نہیں کرتے government papers کے اندر انویسٹ کرتے ہیں وہ زمانہ ختم ہونے والے وہ بھی زمانہ ختم ہو جائے گا لیکن میں ایک بات کر رہا ہوں اب ان کی ٹریننگ ہم نے سائی نہیں کی اب یہ بچے خالی ہانگ کانگ جا کے اپنی نئی شیٹیں بنوا کے آتے ہیں اور کفلنگز کے بارے میں اور کوٹوں کے بارے میں ذکر کرتے رہتے ہیں یہ اب کام کام جوگے نہیں رہے ہمارے بینکر لوگ بولتے ہیں یار یہ سوائے یقین کریں سازشوں کے اور خوش آمدوں کے ان بینکوں میں کوئی کام نہیں ہو رہا اگر یہ کر رہے ہوتے اور یہ سارا پرائیوٹ سیکٹر کا یہی حال تو سر میں آپ سے جو ویجن کی بات کرتا ہوں بار بار پرابلم یہ ہے کہ جب لیڈرشپ جو ہوگی نا وہ کمزور ہوگی تو کبھی بھی نہیں چاہے گی کہ ایکسٹرا اس کے ہیرو کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ ایکسٹرا اس سے زیادہ سندر اور خوبصورت ہو جائے نہیں سمجھ گیا آپ اسی سے یاد آیا ہے سندھر انڈسٹریل ایسٹیو بھی 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 بنی تھی اور پھر انڈسٹریل مدیس پاکستان میں بننے چاہیے اس کے بارے میں اپنی رائے دے نا کہ یہ انڈسٹریل ایڈیا کیوں پاکستان میں نہیں بن بارے جو لیکن one of the areas in CPAC one of the domains of CPAC is this industrial zones economic zones جوی اگر اس میں مزید کی بات ہیں کہ nobody is sure کہ وہاں میں ہونا کیا ہے سر ایک بڑی مزید کی کبھول انٹرنیشنل ہے اگر آپ کو یاد ہو 1998 میں وینیزولا اور سعودی عربیا میں ایک رفت تھا جو کہ again because of the oil production and but وہ solve ہو گیا تھا because there was a problem between two countries but now اس سے کہتے ہیں کہ اس سے لیسن لرن کرتے ہوئے اب جو current crisis ہے ہم کو چاہیے کہ ویسی ڈیل سٹرائک کرے but اس پر بڑے impediments ہیں اس پر بڑے رکاوٹیں ہیں وہ پہلے ڈیل وہ پرابلم سے وہ کہتے ہیں اس خبر کے جو نیوز ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ پہلے جو پرابلم تھا وہ دو اوپیک ملکوں کا تھا اب جو پرابلم ہے وہ ایک نون اوپیک پروڈیوسر جو کہ سب سے بڑا پروڈیوسر آئیل کا رشیہ اس کے بعد ایران اراک سعودی عربیا تین اوپیک پروڈیوسر جب تک یہ تین اوپیک پروڈیوسر ایک فریم ورک پہ نہیں آتے یہ ڈیل کٹ نہیں ہو سکتی which is a very logical thing to say ایک تو یہ a proper framework of opaque countries of you know iran and iraq saudi arabia is producing 10 million barrels per day right now and they're not willing to cut it down iraq is producing 4 million barrels per day and 12 سوال میں وہ کہتے ہیں اور بڑھائیں گے اس کو iran اب آنے والا ہے واپس and they will produce they're saying around half a million to million barrels per day سے وہ start کریں گے ہوگی now unless iran iraq and saudi arabia can sit on the table چونکہ current situation میں اچھا ایک اور مسئل کی بات اس میں کیا ہے یہ چاروں ملک جن کے میں نے نام لے رشیہ iran iraq یہ چاروں ملک اس وقت middle east کی crisis میں بھی شامل ہیں imagine the gravity of the situation sir کہ اس وقت حل مطلب یہ خبر جو ہے بڑا ایک ticking bomb ہے یہ جو لوگ expect کر رہے ہیں کہ ڈیل کٹ ہو جائے کسی طرح سے یہ اس ڈیل کٹ نہ ہونے میں بہت سارے بڑے بڑے problems ہیں جو کہ بڑے clear نظر آ رہے ہیں i had the opportunity of listening to the Saudi foreign minister who i assume is royal اور وہ بڑا اچھا بول رہے تھے ٹیلیویجن کے اوپر لیکن بات یہ ہے کہ ان کی جو رائے تھی جو iran کے متعلقوں کی رائے تھی اس سے یہ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ یہ ایک ٹیبل پر بیٹھنے والے نہیں وہی میں کہہ رہا ہوں exactly اور ہمارے وزیراعظم بھی گئے آپ پتہ ہے آرمی چیف بھی گئے ساتھ میں جاوید چودری صاحب بھی گئے انہوں نے بہت سیلفیاں لیں آپ پتہ ہو گئے کہ ہمارے انکر ہیں تو یہ سب لوگ گئے تو ان کا بھی کوئی مطلب reaction ایسا آیا نہیں ایران کی طرف سے بھی کوئی ایسا مصبت reaction بھی دونوں ایک ٹیبل پر میرا نہیں خیال بھی اور commercial reasons بھی ابھی بیٹھیں گے ابھی نہیں بیٹھیں گے دیکھیں انہوں نے ہمارا نام دے دیا کیونکہ کوئی result نظر نہیں آیا کوئی result نظر نہیں آیا ہم coalition force میں شامل کر دیا گئے ہم سے پوچھا نہیں وہ والی coalition force جو کہ جو انہوں نے بنائی تھی اپنی ہمیں اس میں شامل کر دیا گیا ہم صفائیاں پیش کرتے رہے لیکن فرینک بات یہ ہے ہمیں confidence بھی لے کر ہمارا نام دیا اور اسی خبر میں ایک اور بڑی بزرگی بات ہے جو گلف countries ہیں کوئر یو اے ای اینڈ سعودی عربیا یہ تینوں جہاں very closely linked when it comes to both of the things and especially oil تو ان کا جو ایران کی طرف outlook ہے وہ بھی کوئی اتنا فیوریبل نظر نہیں آ رہا فیوریبل نہیں ہے لیکن فیوچر آف آئل میں آپ کو آج بتا دوں نیو یورک میں تیع ہوگا یا شکاگو مرکنٹائل ایکسچینج میں تیع ہوگا میں آپ کو بھی بتا دوں یہ ساری چیزیں سر سپیکولیٹر مارکٹ کو کرتا ہے ہم لوگ اس چیز کو سمجھتے نہیں اچھا میں آپ سے ایک اور بات کرنا چاہ رہا تھا سر صبح میں میں امریکی صدارتی امیدوار کی جو ریس ہوتی ہے وہ دیکھ رہا تھا بڑا complicated procedure ہوتا ہے ہمارے ناظرین سے واقف نہیں ہوں گے بہت مزے کا procedure ہوتا ہے اس طرح مزہ نہیں آ رہا ادھر بارنی سینڈرز صاحب ہیں اس طرح جو بولنے والے ہیں مزہار نہیں ہیں وہ debate مزے کی نہیں سننے کو مل رہے ہیں سوائے ڈانرل ٹرمک کو صرف ہساتا ہے لیکن معیشت دیکھیں کتنی اہم ہے بارنی سینڈرز تو آج معیشت پر بات کر رہے تھے اور وہ بتا رہے تھے کہ ٹیکس وہ بڑھا دیں وہ ٹیکس بڑھائیں گے کس طرح ان کو لوگ سمجھ نہیں باتے ہمارے ہیں ان نے کہا میں ٹیکس بڑھاؤں گا ضرور لیکن میں جو آپ کو سہولیات دی جاری ہیں ان کی قیمت کم کر دوں گا تو آپ کے اوپر ٹیکس کا برش تو بڑھے گا لیکن آپ کو جو سہولیات یا مرات حکومت نے دینی ہے وہ آپ کو سستے داموں کے اوپر میسر ہوں مجھے کی بات ہے کہ یو ایس میں بھی ہم لوگ پاکستان کو بڑا اپنے ملک کے بارے بات کرتے ہیں پاکستانے بھی جو رچ کلاس ہے نا ڈی آر ویری سیف ڈی آر ویری سیکیور فرام ٹیکسیشن اور وہاں پہ بھی اچھا وہاں کی عوام پڑھے لکھے ہیں اور زیادہ لٹرٹ لوگ ہیں وہ اپنے ٹیکس پورے دیتے ہیں وہ لوگ وہاں کی جو ایک ویلڈی کلاس ہے وہ ٹیکس آرام سے وہاں پہ ہے ایسا نہیں ہے پاکستان کو ہم صرف کہہ سکتے ہیں وہاں پہ بھی ایسا ہے آخری خبر سنو نظر یو ایس سی اوز انلیش ریسیشن فیرز این ارننگ کالز اچھا میں اس میں بڑی جلدی سے بات کروں کہ ریسیشن جب دوہزار آٹھ میں آئے تھا اس وقت آئیل کی پرائس اتنی کم نہیں تھی چلیے اہم خبر تھی آپ کی اور بڑی اچھی گفتگو رہی آج بھی میرے خال مزا آیا ہوگا ناظرین کو لطف آنا چاہیے ہم آپ کے لئے کرتے ہیں سارا کام کوشش کرتے ہیں آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا اور ہم کوشش کرتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر بزنس پلس متارک ہے یاد رکھیں فیس بک ٹوٹر کے اوپر آپ جا کے ہر بولیٹن کے بعد ہمارا ٹیکر چل رہا ہوتا ہے اس میں فیس بک اور ٹوٹر ایڈریس کے اوپر ہمیں پیغامات بھیجئے علی ناصر اور جنید گل دونوں جو ہیں یہ سوشل میڈیا کے اوپر مطارک ہیں لیکن میرے پاس نوٹو نہیں پرموٹ کرنے کے لئے خود کو تو گوگل پہ جا کر سرچ کرنا پڑے گا نام کے ساتھ بزنس پلس لگا دینا میں آپ کو ضرور مل جاؤں گا آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے علی ناصر کو جنید گل صاحب کو اور ہماری پوری ٹیم کو جات دیجئے اللہ حافظ